سب سے پہلے بات کریں گے کرونا کی ملک میں محلے کرونا وبا کی چوتھی لہر کے وار جاری ہیں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیاسی افراد دم توڑ گئے ہیں بات کی تعداد ستائیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئے ہیں ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آ گئے ہیں مضبط کیسز کی شرح چار آشاریاں ایک صفر قیصد رہی ہے انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں چھالیس ہزار دو سو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں ملک بھر میں کرونا کے وار تحال جاری ہیں اور کیسز میں کمی بھی دیکھی جا رہی ہے ملک میں محلے کرونا کی وبا کی چوتھی لہر حیث وقت اور چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید اکیاسی افراد دم توڑ گئے ہیں امباد کی تعداد ستائیس ہزار تین سو ستائیس ہو گئی ہے ایک ہزار آٹھ سو ستانوے نئے مریض وبا کی لپیٹ میں آگئے ہیں مضبط کیسز کی اگر بات کی جائے تو شرح چار آشاریاں ایک صفر قیصد رہی اور انسی او سی کے جاری کردہ عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چھالیس ہزار دو سو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے اور خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے پی سی بی کو نیوزلین کے بعد انگلین نے بھی دھوکہ دے لیا سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے دورہ پاکستان منسوق کر دیا انگلیش کرکے بورڈ نے فیصلے پر پاکستان سے معذرت کر لی برطانی ہائے کمیشنر نے ٹویٹ میں دورے کی منسوقی پر دکھ کا اظہار کیا انگلینڈ کے دورہ پاکستان منسوقی پر چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ مایوس افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے ویک اپ کال قرار دے دیا ٹویٹر پر زاری بیان میں رمیز راجہ نے لکھا کہ انگلینڈ کے فیصلے سے مایوسی ہوئی ضرورت کے وقت ساتھ نہ دینے پر افسردہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس صورتحال سے بھی نکل جائیں گے اگرال سے سخت مایوسی ہوئی مگر یہ ایکسپیکٹیڈ میں تھا اس لیے کہ یہ جو ویسٹن بلوک ہے یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں انفورچنیٹلی اور یہ پھر ایک دوسرے کو بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں سیکیورٹی تھریٹ سیکیورٹی پرسیپشن کے اوپر آپ کچھ بھی ڈیسیجن لے سکتے ہیں انفورچنیٹلی اور غصہ اسی بات کیا ہے کہ نیوزیلینڈ جو ہے وہ پہلے نگل لی ہے ویڈاؤٹ شیرنگ کہ کیا ان کو تھریٹ تھا یہ دھچکہ جو ہے یہ ایکسپیکٹیڈ تھا اس لیے کہ یہ جو اس طرح کا عمل ہے یہ ویسٹن بلوک کرتا ہے سو ہمارے لیے سبق بھی ہے ہم آؤٹ او دو وی جا کے ان کو اکومنڈیٹ کرتے ہیں جب ان کے ہاں جاتے ہیں تو کورنٹین میں ڈان ڈبٹ بھی ہمارے پلیئرز کی یہ لوگ کرتے ہیں ہم پھر بھی سیا جاتے ہیں مگر سبق ہے نا اور سبق یہی ہے کہ ہم اب وہی تک جائیں گے جہاں پہ ہمارا انٹریسٹ ہے اور اسی حالے سے بات کریں گے کرکٹ ایکسپرٹ اور تذیہکار سوہیب الوی سے سوہیب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوہیب جیسا کہ چیئرمن پی سی بی رمیز آجا کہہ رہے تھے کہ ضرورت کے وقت ساتھ نہ دیا انگلینڈ کرکٹ بورٹ نے اور ہم اس پر افسردہ ہیں سوہیب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں کئی بار جب دیگر بورٹ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی تو پاکستان آگے بڑھتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے کسی بھی طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں دیکھیں آپ کو دنیا کے رسمون آواز تو دیکھنے پڑھیں گے اور پولیٹکس ہو رہی ہے سٹویشنز چینج ہو رہی ہیں پچھلے جو اکیس یا بائیس سال گزرے ہیں اس میں تو دنیا ہی پلٹ گئی اس میں علائنسز بدل گئے ہیں اس میں توسکیاں پلٹ گئی ہیں آپ دیکھیں آج امریکہ نے تین روز پہلے فرانس کے ذات کیا کیا آسٹریلیا اور امریکہ مل کے اور فرانس کا چھے سو بلین ڈالر کا وہ سب ملین پوچٹ پڑھا چھے گورے گورے کو کٹ رہا دیکھیں اس فرد جو دور ہو گئی ہے وہ سب اپنے انہمات ہیں بالکل صحیح کا اسے بار ٹائم ہم بھی اپنا انٹریس دیکھنا شروع کر دے تو بات یہ ہے کہ آپ یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں لیکن جو ہرٹ کیا ہے اور جس پہ رمیز اور وسین کا بہت سٹرونگ کے سب بناتا ہے ان کو سو کرنا چاہے آپ ہولین کے در ہیگ جا کے انٹر سیو کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ریزن دیا وہ سیکیورٹی دیا ہی ہے ان کی جو پیس ریلیز آئی ہے جو ان کے سٹیٹمنٹ آئے ہیں انہوں نے کہا ہی ہمارے پیلیر جو ہیں وہ دینی ٹوڑ پہ تھک گئے جب تھک جائیں گے اے بھائی تم نے جب جلائے میں اوپٹے کیا تھا سب پتا تھا اچھا آپ آرہے ہیں دور ان کے لیے تین روز کے لیے تور ٹی ٹوینٹی تین تین گھنٹے میچ کھیلیں آپ کی جو یہاں پہ خدمات ہوں گی اس پہ تو آپ کو انگلینڈ میں ایک سال میں خدمات نہیں ملیں گے اپنے گردے نہیں ملیں گے جو پاکستان سے ملتے ہیں تو بات یہاں پہ انہوں نے سیدھا یہاں ہی جانا تھا ورلڈ کپ کیلئے یہ بھی نہیں کہ واپس انگلینڈ جانا تھا اور دس دن کوارنٹائن ہوتے بات ساری یہ ہے یہ جو ہیں یہ یہ دیکھتے ہیں کہ اب موقع آرگیا ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے جو ہماری بیس سال کی محنت ضائد یہ جو ہمارے اپنے لوگ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں تو وہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ تھکے میں ہوتے ہیں اور کسے میں ہوتے ہیں دفتر میں ٹینشن ہوتا آپ گھر آکے کسے کو لات مارتے ہیں یہی ہمیں سمجھتے ہیں اور it's about time کہ ہم ان کو دکھائیں کہ اب ہم دفتر سے آئیں گے اور ہم تمہارے ساتھ ووگ کریں گے جو تم سمجھتے ہو ہمارے ساتھ کریں شیئر ہیں اور کچھ نہیں ہے اب یہ دمیز میں بھی صحیح کا ہے اور اس کے پیچھے ہمیں عمران خان نہیں ہوتا تو ان پیسی پیسے کوئی حرفات ہی نہیں جیسے حالیہ دورے کی بات لے لیں جو کہ نیوزیلینڈ چھوڑ کے چلے گیا نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں پہنچی سیویل ایوییشن آثورٹی کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ آپ کوئی ٹیسٹ نہ کرائیں کیا وجہ تھی دیکھیں ایک بات چاری گئے ہے کہ پاکستان جو دو ہزار ایک کے بعد ہوا اور جو ٹیموں نے یہاں پہ آنے کو منع کیا اس میں پاکستان کی پوزیشن یہ تھی کہ اگر ہم ان سے پنگا لے لیتے اور ہم کہتے ہیں ایسی کی جیسے ہی نہیں کھیلیں گے وہ کہتے ہیں نہیں کھیلو ان کو ضرورت نہیں ہے آپ کی ہمیں ہمیشہ سے ان کی ضرورت رہی ہے دوسری بات یہ ہے ہمیں بتائے کہ انٹیا تلاش میں اس کے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم انگلینڈ آسٹریلیا نیو گلینڈ سے لڑائیں اور وہ کہیں دیکھو اب ہم چار الگ ہو جاتے ہیں یہ کھیلتے رہیں گے آپ کو وہ ریویڈیو نہیں ملے گا اگر آپ انگلینڈ آسٹریلیا نیو گلینڈ سے نہیں کھیلیں گے اور اگر آپ وہاں نہیں جائیں گے وہ انٹیا آ جائے گا ان کی جائے گا وہ کہہ گا ٹھیک ہے ہم آکے کھیل لیں یہ بتائیے گا کہ قانونی کاروائی تو کی جانے چاہیے لیکن اب انٹرنیشنل کرکٹ جو پاکستان میں بحال ہو رہی تھی ایک بار پھر پاکستان کی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر سوالیاں نشان اٹھا ہے اب اس ساکھ کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے پاکستان کو کتنی محنت کرنی پڑے گی دیکھیں پہلی بات یہ ہے ایک ٹیم نے سیکیورٹی کا کھا اور کچھ نہیں بتایا ساری دنیا جانتی ہے ان کے اپنے کرکٹر بول رہے ہیں دینی مولیسن نے بولا ہے کہ یہ کیا مزاق ہے بھائی ٹھیک ہے بات ساری یہ ہے انگلینڈ نے تو سیکیورٹی کا ایشو ہی نہیں بولا انہوں نے کہا جی وہ ریجن کے آلات ایسے ہیں اور سب سے آدھا انہوں نے اپنے پلیئروں کے بارے میں بولا دوسری بات یہ ہے ہم 2009 سے لے کے اور 2015-16 تک بار کھیلتے رہنا ٹھیک ہے اب ہم بار بھی نہیں کھیلیں گے اب ہم یہ کہیں گے کہ نہیں چاہیے ہمارے پاکستان کی ضرورت ہے ہم اپنا کرکٹ بنائیں ساؤت ایفرکا کو جب 1970 میں پوری انٹرنیشنل کمیونٹی نے بار کیا تھا اور گولروں نے تو مجبوری کیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ ایفرکانز کا پریشر تھا وہ بیس سار کھیلتے رہے اور جب وہ 1992 کے ورلڈ کپ میں ہے وہ پہلا ٹورنیمنٹ ٹاؤن کا چار دن پہلے ان کو پتا جلا تھا کہ وہ شامل ہو رہے ہیں پاکستان کو یہی کرنا پڑے گا ٹائم لگے گا اپنا کھیلیں اپنا دیکھیں اور اپنا کرکٹ اتنا انٹرسٹنگ بنائیں جو آپ کے پاس آ جائے اور ایک بات میں آپ سے کاؤں گا ان کو ہماری ضرورت نہیں ان کو اس وال ضرورت پڑتی ہے جب ہی اپنی ہوم سیڈیز کھیل رہے ہوتے ٹھیک ہے اب آئندہ اگر انہوں نے بلایا آپ پہنا کر کے نہ جائیں ان کو ایک بچ پتی ہے پھر ان کو پتا جلے گا کہ واقعی جو ہمارے پاس سیکنڈ لارجسٹ کرکٹ واسنگ آڈینس ہے آفٹر انڈیا پاکستان دو سو بیس ملین کی اتنی بڑی آڈینس کہیں ہی ملتی اس پانسر کو تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیں صاحب صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ باتے بعد چھوڑو ہمیں پتا ہے اس کی تیچھے مقصد کیا ہے تمہارا اب ہم بھی کھول کے آ رہے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پلیئر تھکے ہوئے انگلینڈ میں بھی ٹیم آ جائے بس یہی کریں ان کے ساتھ صاحب یہ جیسے کہ انگلینڈ کی ٹیم نے بھی منسوخ کر دیا دورہ تو ممکنہ طور پر آسٹریلیا کا دورہ بھی ہم منسوخ ہی سمجھیں آہا بے خال میں آپ کو ہی نہیں آئے گا تریز دمیز یہ آنے ہی نہیں چاہتے تھے دیکھیں انہوں نے آپ سے وعدے اس کیلئے کیے تھے کہ یہ آپ کو انگلینڈ بلانا چاہ رہے تھے دو ہزار ٹوئیٹی ٹوئنٹی میں اور ٹوئیٹی ٹوئنٹی ون میں ان کا تین سو ملین پاؤنڈ آپ نے بچا کے ان کو دیا ہے ان کو تین سو ملین پاؤنڈ کا نقصان ہو رہا تھا اگر پاکستان میں جاتی ان کو اسی دنس میں انہوں نے آپ سے کھلوار دیا وعدے کرتے رہے اور یہ دائی سو سال سے ہمارے ساتھ یہی کر رہے ہیں ہمارے ملین پاؤنڈ کیا ہے یہ کسی کے نہیں ہیں یہ وعدہ کرتے ہیں اور مکر جاتے ہیں ان کی نہ کوئی ذائلوں سے ہیں نہ کوئی سسٹم ہے جب میں نے ابھی بتایا نا آسٹریلیا امریکن مل کے پانچ سال سے ڈیل ہو رہی تھی فرانس کی وہ کھار گیا اس کو فون پیج نہیں کیا یہ میں بتا رہا ہوں جب ان کے مفادات آتے ہیں کسی کو نہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس بارے میں آپ ہم سے بات کر رہے تھے سوئی بلوی صاحب بہت شکریہ آپ کے بات کا